اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہمیں یونٹ نمبر تھرٹین الیکٹرو میگنیٹیزم سٹارٹ کرنا ہے الیکٹرو میگنیٹیزم is the study of magnetic effects of current اس برانچ کو اس طرح سے define کرتے ہیں it is the branch of physics which interrelates electricity and magnetism تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر current carrying conductor اپنی سراؤنڈنگ میں ایک magnetic field produce کرتا ہے اور یہ magnetic field اتنی دیر موجود رہتا ہے جتنی دیر conductor میں سے current پاس کرتی رہتی ہے اور جیسے ہی conductor میں current stop کرتی ہے یہ magnetic field بھی stop کر جاتا ہے تو اس current کی دلچسپ discovery کو اس دلچسپ property کو professor ہانس اورستٹ نے ایٹین ٹونٹی کو ڈسکور کیا تھا اور ایک straight وائر کے لیے ایک straight conductor کے لیے ان کا جو experiment تھا وہ یہاں ہم دلچسپ کریں گے تو اس کے لیے ایک cardboard لینا ہے اسے horizontal رکھنا ہے اور اس میں سے ایک conductor let's say copper کا ایک conductor ہے copper کی وائر ہے وہ vertically اس میں سے گزارنی ہے اور اس copper کی وائر کے ساتھ ایک battery source اٹیچ کر دینا ہے اور اس cardboard کے اوپر ایک circle مارک کر کے اس conductor کی surrounding میں ہم نے compass needles اس پر رکھ دینا ہے کچھ یہ جیسا کہ یہاں four magnetic compass needles آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کے surrounding میں رکھنی ہے تو نوملی ہمیں پتا ہے کہ magnetic compasses magnetic material کی ہوتی ہیں اور magnetic material کی ہونے کی وجہ سے انہیں آزاد جہاں بھی رکھا جاتا ہے وہ زمین کے نارت اور ساؤت direction میں پوائنٹ کرتی ہیں یعنی زمین کے جائیگروفک نارت اور ساؤت پولز جو بنتے ہیں ان کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں ایسا وہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کا magnetic field زمین کے magnetic field کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور زمین کا magnetic field جو کہ سٹرانگ ہوتا ہے وہ ان magnetic compasses کے magnetic field کو کمپیل کرتا ہے اور ان کی اس طرح سے اس کی needles کو وہ نارت اور ساؤت direction میں پوائنٹ کرواتا ہے اور اسی پروپرٹی کی وجہ سے وہ magnetic compasses ہمیشہ زمین پر تریولرز کے لیے direction فائنٹ کرنے کے کام آتی رہتی ہیں تو یہاں پر جب ان کمپیسز کو رکھا تو انہوں نے اپنے نیچرل character کی وجہ سے نارت اور ساؤت direction میں پوائنٹ کیا لیکن جیسے ہی ہم نے کرانٹ آن کی ہم نے سویچ آن کیا اس کے نیکٹر میں سے کرانٹ جانا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی نیچرل direction کو چھوڑ دیا یعنی نارت اور ساؤت direction کو چھوڑ کر وہ اس سرکل کے تینجنٹ کے علانگ الائن ہو گئے جیسے ہی وہ تینجنٹ کے علانگ الائن ہوئی ہم نے کرانٹ آف کی اور جب کرانٹ آف کی تو وہ دوبارہ نارت اور ساؤت direction میں پوائنٹ کرنا شروع ہو گئے تو اس طرح سے یہ پتا چلا کہ کرانٹ کی وجہ سے ان پر کوئی ایفیکٹ ہو رہا ہے اور وہ ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے وہ آبیئس ہے کہ اس کرانٹ نے اس کرانٹ کیرنگ کنڈکٹر نے اپنے گرد ایک مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کیا ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ نے کمپس کے مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور اس کو اپنے تائیں الائن کر لیا ہے اپنے تائیں الائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس کرانٹ کیرنگ کنڈکٹر کے فیلڈ کی ڈائریکشن ٹینجن ٹو دی سرکل کے الانگ ہے اس لئے وہ کمپس نیٹل ٹینجن ٹو دی سرکل کے الانگ پوائنٹ کر گئی ہیں تو اس طرح سے جیسے ہی ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہم کرانٹ کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیتے ہیں بائی ڈیورسنگ دی پولاریٹی آف دی سورس جیسے ہم سورس کی پولاریٹی کو چینج کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کمپس نیڈلز کی ڈائریکشن بھی ریورس ہو جاتی ہیں جو نیڈل ایک طرف پہلے پوائنٹ کر رہی تھی وہ اب دوسری سائیڈ پر آ جائے گی اور دوسری سائیڈ والی پہلی سائیڈ کی طرف چری جائے گی تو مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکشن آف کرنٹ ریورس کرنے سے میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی ریورس کر جاتی ہے کرنٹ کیرنگ کنڈیکٹر کی سراؤنڈنگ میں اور اسی طرح سے میں دوبارہ بات کروں گا کہ جیسے ہی ہم نے اسے آف کیا کرنٹ کو آف کیا اب میگنیٹک فیلڈ بھی ہتم ہو جائے گا اور وہ میگنیٹک کمپس نیڈلز دوبارہ زمین کے نارت اور سوڈ دائریکشن میں پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گی تو یہاں سے کچھ ریزلٹس کنگلوٹ ہوتے ہیں اور دوزار کہ میگنیٹک فیلڈ سیٹ اپ آراؤنٹ کرنٹ کیرنگ کنڈیکٹر دوسری بات جو ہم نے پڑھی کہ لائنز آف فورس سرکلر ہیں ہم نے دیکھا کہ اس سرکل کے ٹینجنٹ کی علانگ یہ ساری پوائنٹ کرنا شروع ہو گئی تو اگر ہم نے یہ سرکل نہ بنایا ہوتا صرف اس کنڈیکٹر کی سراؤنڈنگ میں برابر فاصلے پر ان کمپس نیڈلز کو رکھا ہوتا اور ان کمپس نیڈلز کی دونوں طرف ہم جہاں جہاں نیڈل کی ٹپ ہوتی وہاں ہم مارک لگاتے تو جیسے ہی ہم مارک کرتے ایک نیڈل کو دوسرے نیڈل کو تیسری کو چوتھی کے دونوں پوائنٹس اور ان سارے پوائنٹس کو آٹھ کے آٹھ پوائنٹس کو ملاتے تو وہ ایک سرکل بن جانا تھا اور وہ سرکل کس کا کریکٹر شو کر رہا ہوتا وہ سرکل مگنیٹک فیلڈ کی لائن اپ فورس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا تو اس طرح سے لائن اپ فورسز آر سرکلر اراؤنڈ کرنگ کرنگ کنڈکٹر اور اسی طرح سے تیسرا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا وہ تھا کہ مگنیٹک فیلڈ لاسٹس آنلی از لانگ ایز کرنگ ایز کرنگ اس پلائنگ تھرو ایٹ جی مگنیٹک فیلڈ اتنی دیر موجود رہتا ہے جتنی دیر کرنٹ پاس کرتی رہتی ہے جیسے ہی کرنٹ آف ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ بھی کرنٹ کنڈکٹر کی سراؤنگ میں حتم ہو جاتا ہے تو ڈائریکشن کی جو بات ہم نے کی کہ ڈائریکشن ڈپینڈس اپن دائریکشن آف کرنٹ تو ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ رائٹ ہینڈ رول سے فائند کی جاتی ہے اور ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ یہ ہے مگنیٹک فیلڈ تو یہاں پر جب اوپر کی طرف کرنٹ ہے تو رائٹ ہینڈ میں جب اسے پکڑیں گے تو تھام اوپر کی طرف انڈکیٹ کرے گا یہی چیز یہاں جا کے زیادہ اس فگر میں ہمیں کلیر ہو رہی ہے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن جب اوپر کی طرف ہے تو سرکلر فام میں مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں اور یہ انٹی کلاک وائز فیلڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اسی طرح سے اگر کرنٹ کی ڈائریکشن ریورس کر دی جائے نیچے کی طرف کرنٹ ہو تو ہمیں ہاتھ دوسری طرح سے پکڑنا پڑے گا اس کنڈکٹر کو تو اس صورت میں رائٹ ہینڈ رول ہم اپلائی کریں گے تو ہماری ڈائریکشن آف مگنیٹک فیلڈ یہاں پر ریورس ہو جائے گی تو ہماری ڈائریکشن میں مگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن کوائنٹ کرے گی تو مگنیٹک فیلڈ کو بی سے ہم لکھتے ہیں اور یہ ایک ویکٹر کوئنچٹی ہے اور ایک اور بات کہ سٹیٹ وائر کی سراؤنڈنگ میں موجود مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنگتھ مگنیٹوڈ آف کرنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے مگنیٹوڈ آف کرنٹ یعنی کرنٹ کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی مگنیٹک فیلڈ بھی اتنا سٹرنگ ہوگا دور تک اس کا اثر جائے گا اور جتنی کرنٹ کم ہوگی اتنا ویک مگنیٹک فیلڈ بنے گا تو ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ کنڈکٹر کی سراؤنڈنگ میں سرکلر فارم میں مگنیٹک فیلڈ بن رہا ہے تو اسی بات کو اگر ہم بڑھائیں تو ہم نے یہ پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا اگر ہمارے پاس ایک لوب آف وائر ہو تو لوب آف وائر میں ایک کرنٹت فیلڈ کریں تو اس سراؤنڈنگ میں بھی ایک مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اس لوب کی پلین کو اگر دیکھیں تو اس کی ایک سائٹ نارت پول بن جاتی ہے اور دوسری سائٹ ساؤتھ پول کی طرح ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک کوئل ہو تو کوئل میں کرنٹ فیلڈ کرنے سے اس کے گرد جو مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے وہ بھی ایک بار میگنٹ کی طرح کا بنتا ہے اس کا ایک اینٹ نارتھ پول کی طرح ریپٹیزنٹ کرتا ہے دوسرا پول ساؤتھ پول کی طرح ریپٹیزنٹ کرے گا